سبر کو بھی تھوڑا سا میکسٹین کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو امام القیم کا ایک کوٹ بتایا تھا کہ ماضی کو آپ کیسے حل کر سکتے ہیں اس میں سبر کا بہت بڑا رول ہے تو سبر جو ہے امام القیم کے مطابق اس کے 3 کونوٹیشنز ہیں یعنی کہ 3 elements ہیں سبر کے نمبر 1 ریسٹریننگ ریسٹریننگ کا مطلب ہے رک جانا یعنی کوئی چیز کرتے ہوئے رک جانا کوئی بہت برا خیال آ رہا ہے رک جانا یہ سبر ہوگا کوئی بہت ہی خطرناک حرکت کرنے کا دل کر رہا ہے رک جانا یا کچھ بہت ہی برا بولنے کا دل کر رہا ہے رک جانا اپنے آپ کو ریسٹرین کر لینا یا کوئی بہت برے خیالات آ رہے ہیں تو ریسٹرین کرنا عوض باللہ پڑھ کے سبر کرنا سٹرینٹھ سبر میں سے رک جانا نہیں ہے بلکہ سٹرینٹھ بھی ہے طاقت قوت تو ذہنی قوت یہ بھی سبر کا ایک پارٹ ہے اور انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھے ہمارے اندر جو کوالٹیز رکھی ہیں پورے سسٹم میں اگر ایک بندہ نارمل ہے نارمل فنکشن کر رہا ہے تو اللہ نے اس کے اندر سٹرینٹھ رکھی ہے تو اس سٹرینٹھ کو باہر نکالنا انشاءاللہ اور سیکھنا ڈیفیکل سیچویشن میں سبر کرنا یہ اور تیسرا جی بیلڈنگ بیلڈنگ سے مراد ہے کہ اس سیچویشن میں اپنے آپ کو بیلڈ کرنا اور اس میں سیکھنا کہ میں نے ڈیل کیسے کرنا اس سیچویشن سے یہ سارا بیلڈنگ کا پروسس ہے تو یہ سبر کی ڈیفینیشن بہت خوبصورت امامل قیم نے بیان کی اب ہم جی کوکلی سلوشنز کی طرف آ جاتے ہیں کچھ تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے سلوشنز ہیں کوکلی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ اور اس میں دعاوں کا بھی جو ہے وہ بہت بڑا رول ہے ان دعاوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو کوک سلوشنز ڈو تسبیح یہ میں آپ کو سکولرز کی سلوشنز بتا رہا ہوں اپنی انگلیوں پر تسبیح یا وہ جو ڈیجیٹل تسبیح ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ آج کل لوگوں کو موبائل ایڈکشن ہوئی نا انگلیاں ان کی ظاہر ہے بیچائن ہو رہی ہوتی تو یہ بڑی اچھا سلوشن ہے کہ تسبیح کریں ٹھیک ہے اپنی انگلیوں کو بیزی رکھیں اور تسبیح جو پریشانی ہے فوراں سجدے میں گر جائے کریں بس رو دیں اللہ کے آگے اور بات کر لیں اللہ سے کیال اور چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کریں ہم اپنی چھوٹی چھوٹی فرسٹریشن لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بتا سکتے ہیں اپنے سنسیر دوستوں کو لیکن اللہ کو بتائیں اللہ نے حل کرنی ہے نا ہم سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے ایک سیٹس پڑھا نا کہ you can tell اللہ about your problems and find solution اور you can tell problems to people on social media and find attention اگر تو attention چاہیے تو ٹھیک ہے ڈالتے رہے لیکن solution چاہیے تو اللہ read the quran yes but یہاں میں ایک disclaimer دے دوں اکثر اوقات anxiety اس level کی ہوتی ہے اور یاد رکھیں anxiety میں therapist کو چاہیے کہ client کے task کم سے کم رکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی سویر یہاں میں کہہ رہا ہوں سویر انگزائیٹی پیشنٹ normal انگزائیٹی نہیں کوئی سویر انگزائیٹی پیشنٹ کسی کے پاس آیا ہے کسی سپوز کر لے ریلیجس بندے کے پاس اور وہ آگے سے انہیں کہے کہ آپ نے دن میں ایک لاکھ بار اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے تو آپ نے اسے مزید انگزائیٹی میں ڈال دیا یہ سوچنے علی بات ہے آپ نے انہیں ایک بہت ہی ہیکٹیک task دی دیا ہے اور وہ تو پہلے ہی task کو لے کے انہیں انگزائیٹی ہوتی ہے تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا علیہ بن معاذ بن جبل کو instruction دی تھی کہ لوگوں کو بشارتیں دو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا نہ کرو لیکن having said it بے شک ذکر اذکار میں بہت بڑا solution ہے لیکن میں یہاں بے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے task اس کو نہ دے دی جائیں کہ اس کو مزید انگزائیٹی ہونے لگے تو yes قرآن پڑھنے سے پریہ سننا نوافل پریہ فوراں انگزائیٹی انشاءاللہ ٹھیک ہوگی وضو کرنے سے visit someone sick کسی بیمار کی دیمارداری کرنے سے آپ کی انگزائیٹی ختم ہوگی آپ کہیں گے میں ایسی پریشان ہو رہا ہوں یہ دیکھو ان کی پریشانی مجھ سے بڑی ہے practice deep breathing deep breathing کرنا اور یہ آپ کو easily youtube پہ deep breathing exercises مل جائیں گی بس وہ اس میں کوئی ایسا element نہ ہو buddhist element کہ ایک خاص direction میں سورج کو face کرتے ہو اس طرح کی چیزیں نہ ہو کیونکہ وہ خطرناک چیزیں ہیں وہ انسان کو paganistic beliefs ہوتے ہیں اس کے پیچھے تو یہ بس خیال کیجئے گا do something nice for somebody یہ ایک بہت بڑا solution ہے کسی کے لئے کچھ اچھا کریں آپ کو instant relief انشاءاللہ anxiety سے ملے گا take a warm bath اور drink some tea یہ بھی proven ہے scientifically کہ anxiety کو overcome کرنے کے لئے exercise بہت زیادہ data اس کے اوپر ہمیں ملتا ہے کہ یہ purely best solution ہے anxiety کو cater کرنے کا walk کرنا brisk walk کرنا یا exercise کرنا talk to a friend بہت کوئی اچھا دوست ہے آپ کا اس کے ساتھ ہسی مزاق اور تھوڑا light mood talk کرنا بلکل اس سے organize something اور learn something بہت important ہے کہ کوئی ذمہ داری لے کے کچھ organize کریں تاکہ آپ کا mind divert ہو بہت اچھی بات ہے اسی لئے کئی anxiety patients کو آپ نے دیکھا psychologist کو task دیتے ہیں کوئی normal سا task کہ آپ اپنے گھر میں کچھ organize کروائیں اسی طرح آپ نے schools میں دیکھا ہے کہ بچوں کو teachers یا school administration کوئی task دی رہی ہوتی تاکہ ان کا ذہن اس سائٹ پہ لگے تو لیکن یہ کہ چھوٹا موٹا کیونکہ بہت جو سوئر anxiety patient ان کو کوئی بہت بڑا ذمہ دینا یہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے stretch and exercise obviously bake females کے لیے baking is very relaxing یہ میں نے سنا بھی ہے بقاعدہ جو ہے وہ psychologist کو کہتے کہ ہاں females کے لیے baking play with silly party یہ اب وہ ایک جو ہوتا ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی material ہوتا ہے اور اس سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں search it out میں آپ کو بتا رہا ہوں psychologist کی جو کچھ tips ہیں practice your affirmations very important آپ کچھ ایسی آیات لکھا کریں جس میں اللہ کے وعدے ہیں لکھا کریں یا save کر لیں اس کی تصاویر اپنے موبائل میں ایک فولڈر بنا کے ان کو بار بار دوراتے رہیں پڑھتے رہیں یا کچھ ایسی چیزیں لکھا کریں کہ I love Allah اللہ is in control اللہ loves me اور یا یہ کہ اس طرح کی affirmations لکھیں کہ اللہ has designed my life beautifully یا اللہ تعالی وہ کبھی بھی مجھے گرنے نہیں دے گا ٹھیک ہے نا اس طرح کے جملے اور ان کو پڑھتے رہیں this is practicing your affirmations اپنے affirmations کو practice کریں پھر ہے read یا color یا draw اور start writing in the journal یہ بہت common tip دیتے ہیں psychologist کے journal لکھو اور اس میں یہ note کرو جو بھی تمہاری feelings ہیں یا پھر کچھ پڑھنے بیٹھ ساؤ یا کچھ color کرو color بہت بڑی tip ہے اب تو tablets پہ ایسے applications آگے you can color with your smart pen جو ہوتا ہے اس سے لیکن اگر ایسے color کریں coloring that is even better and draw پھر cuddle with a pet very normal tip cuddling and try progressive muscle relaxation you can search it out یہ actually کیا ہے progressive muscle relaxation easily آپ کو چڑھیوں کی چہچہاڈ اسمان پہ غور کریں تھوڑا سا deep breathing کرتے ہوئے تھوڑا غور و fiker کریں nature کے ساتھ connect ہو اور کیا ہی بات ہے اگر ذکر کریں nature میں بیٹھ کے take a 15 minute nap تھوڑا سا nap لے لیں 15 minute کا short nap اور make a list of your blessings تو یہ تو ہے بہت quick tips میں نے آپ کو تقریبا 20 tips جو ہے وہ دی ہیں